رجک سماج نے اپنے آراد سنت سنت گاڑگے کی پنیتیتی پر انہیں یاد کیا اور شپتلی کی سماج کے لوگ اپنے بچوں کو سکشت کریں گے اور انہیں نشے سے دور رکھیں گے تیکمگڑ میں رجک سماج کے انویائیوں نے آراد سنت سنت شری گاڑگے جی مہاراج کی پنیتیتی پر گاڑگے مہاراج کو مالیار پڑھ کر ایک سبھا کا آئیزن کیا جس میں شہر کے ویوین سمودائیوں کے گھنمان لوگ اکھٹا ہوئے جس میں ورشت پترکار شریپال نایق بھاجپا جلاد دیکشے امیت نونہ بی جے پی ویدائک راکش گری کانگریس پچھڑا ورگ جلاد دیکشے گردو جائسوال صحیح تمام لوگ شامل تھے اس دوران سماج کے لوگوں نے اپنے بچوں کو اچھے شکشہ دینے شراب و نشاک خورو سے اپنے بچوں کو دور رکھنے اور سرکار سے رجک سماج کو پورے مدد پدشت میں انو سوچے جاتی میں شامل کرنے کی مانگ کی آج بابا گاڑکے جی کی پنیتیتی پر میں رجک سماج کے ساتھ سمپون سماج کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم جس طرح سے ان کی جیونی پڑھتے ہیں تو بابا گاڑکے جی نے اپنا سمپون جیون سوکشتہ سکچہ ہر میک پسار میں بجارہ انہوں نے وہ اپنے ساتھ ایک جھاڑو اور ایک چھوٹی سی لیٹ لے کے چلتے تھے ماتھی کی تسکو ہم ماتھیں ماتھی کی تھالی وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ بنا کسی سے پوچھے سب سے پہلے سفائی چالو کر دیتے تھے تو لوگوں کو بڑا اشعر ہوتا تھا کہ یہ اپرچت دیویاکتی کیا ہمارے گاؤں میں آ کر سفائی کر رہا ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ کسی بھی طرح کے گاؤں میں سب سے پہلے ساپ سفائی سب سے ضروری چیز ہے سنگیت تیسوہ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹنیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز